پالک ٹیماٹر کی سوپ تو آپ نے کئی بار پیئے ہوں گے لیکن آپ جرور بنایئے ٹیسٹی اور پوزٹک پالک ٹیماٹر کی سبجی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لاجباب ہوتی ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو بچے سے لے کے بڑے تک سبی کو پسند آئے گا بہت ہی ہیلڈی ہے یہ سبجی تو بس دیر نہیں کرتے ہیں چلیے بناتے ہیں ٹیسٹی پالک کی سبجی تو یہاں پر دیکھیں میں نے پانسو گرام پالک لیا ہے اور اس پالک کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ کنارے والی ڈنٹھل اس کو کٹ کر لینا ہے اور پھر آپ کو دھو لینا ہے تو ہم نے دھو کے دو پانی سے اس کو پھر ہم موپر والے ڈنٹھل کو کٹ کر لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ڈنٹھل کو کٹ کر لیا ہے اور پھر جب اس کا پانی نکل جائے گا تو ہم اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کریں گے تو یہ دیکھی areasы جتنا پتلا آپ آسانین سے کٹ سکے اتنا آپ کو کٹ کر لینا ہے تو بس دیکھئے اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے چوب کرنا ہے تو بس یہ دیکھئے اس طرح سے سارے پالک کو ہم کٹ کر لیں گے بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی پوزٹک سبجی ہوتی ہے اور ہمیں اسے جرور اپنے ڈائٹ میں سامل کرنا چاہیے تو بس دیکھئے اس طرح سے ہم سارے پالک کو کٹ کر لیں گے اس کے بعد بھی ہم ایک سے دو پانی دھولیں گے کیونکہ پالک میں یہ ہری پتے دار سبچی ہے اور اس میں مٹی لگی ہوتی ہے تو اس کو آپ کو پہلے بھی دھونا ہے اور بعد میں بھی دھونا ہے اس میں تھوڑے موڑے جو کچھ گندگی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے تو بس اس طرح سے آپ کو ایک دو پانی اور صاف کر لیں اس سبچی کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ ماتر دس منٹ میں بن جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں پالک کٹے بھی ہے اور یہ میں نے دو سے تین بڑے ٹماتر لے لیا ہے اور جتنا پالک ہے اس کا آدھا آپ کو ٹماتر لینا ہے تھوڑا ٹماتر کی قوانٹیٹی اچھی رکھیے گا اور یہ دیکھیں میں نے ایک بڑا پیاج لیا ہے لہسون لیا ہے دس سے بارہ کے لیا اور ادرک کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چاپ کر لیا تھوڑا اور ہری میرش دو سے تین ہری میرش جتنا آپ تیکھا کھانا چاہے اس انسار آپ یہ لے لیجئے ہری میرش دیکھیں میں پھر صدی دیکھاتی ہوں ایک پیاج ہے اور دس سے بارہ لیسن کے قریا ہے اسے چھوٹ کر لیا ہے ادرک کو میں نے گریٹ کر کے لے لیا ہے اور ہری میرش ہے تو اب آگے کے پروسس میں چلتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے گیس پر کڑھائی رکھ دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آئل تو جو بھی آئل آپ ڈالنا چاہیں وہ ڈال دیجئے تو بس دیکھیں میں نے اس میں ایک بڑے چمچ ایک بڑے چمچ آئل ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ایک بڑے چمچ چار ڈال دیا ہے آپ اپنے مند پسند کا کچھ بھی لے سکتے ہیں اور اب دیکھیں تیل جب گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ایک چمچ چیرہ ڈال دیں گے اور پھر دیکھیں ہم نے ادرک کچھ کٹ کر کے رکھا تا وہ ڈال دیں گے پھر یہ لہزن کی کلیاں بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی لاجباب بنتی ہے یہ سب جی تو ایک بار آپ جرور ٹرائی کریے گا فوسٹک کے ساتھ ساتھ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ تو بس دیکھیں اس طرح سے ہم گیس کا فلم آپ مدھم رکھیں گے اور مدھم آج پہ آپ کو اس کو بھننا ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ لیسون اچھے سے بھن رہا ہے تب ہم اس میں ہری میرچ ڈال دیں گے تو ہری میرچ ڈالنے کے بعد ہمیں یہ جو ایک پیاج لیے تھے کٹ کر کے اسے ڈالیں گے آپ اس سبجی کو روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ کھائیے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو دیکھیں اس کو ہم نے بھن کے اس کو ریڈی کر دیا ہے اور اس کو تب تک بھننا ہے جب تک یہ ہلکا سا گولڈن براؤن نہ ہو جائے تو بس اس میں سے اب لیسون کی بہت ہی اچھی سی مہیں کانے لگی ہے بہت ہی اچھی ایروم آتی ہے تو یہ دیکھیں اب یہ بھن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ لیسون کا کلر جو ہے بہت ہی اچھا گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو میں نے یہ دو سے تین جو ٹیماتر لیا ہے اسے ہم ڈالیں گے اور یہ دیسی ٹیماتر ہے تو اس سے اس کا بہت ہی اچھا سوادہ آتا ہے تو بس دیکھیں اب ہم ٹیماتر کو بھونیں سب سے جلدی بننے والی یہ سبجی ہوتی ہے نہ ہی اس کو ابالنا ہوتا ہے نہ ہی چھلنا ہوتا ہے نہ اترکت کام بہت ہی جلدی ماتر دس منٹ میں یہ سبجی بن جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو یہ دیکھیں ہم اسے ٹیماتر کو بھونیں گے اور اب دیکھیں ادھر میں نے کچھ مسالے لیا ہے مسالوں میں دیکھیں میں نے ہلدی لیا ہے دھنیا لیا ہے بھنا ہوا جیرہ لیا ہے اور لال مرچ لیا ہے تو کوئی گرم مسالہ یوز نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں ٹیماتر اب دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹیماتر بہت ہی اچھے سے پک چکا ہے یہ دیکھیں ٹیماتر بہت ہی اچھے سے پک چکا ہے اس میں دیکھیں گا تیل چھوڑنے لگے جب یہ تیل چھوڑنے لگے گا تب آپ مسالے ڈالنے ہیں تو ماتر یہ پانچ منٹ ہوا ہے ہم نے یہ دیکھیں ٹیماتر بھی بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں جیرہ اور دھنیا حلدی لال مرچ لال مرچ اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیے نہیں تو اس کیپ بھی کر سکتے ہیں اسے ڈال دینا ہے اور مسالوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کرنا ہے میں نے بتایا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ایزی ماتر دس منٹ میں بننے والی یہ سبجی ہوتی ہے اور بہت ہی چٹ پٹی بنتی ہے بس دیکھیں ہم نے ان مسالوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم ڈالیں گے یہ جو پالک کٹ کر کے رکھا تھا اسے ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے پالک کو ڈال دیا ہے بس آپ کو اپنا اس کو بھاپ میں پکانا ہے بہت جلدی بہت تیسٹی اور بہت ہی ہیلدی یہ سبجی بنتی ہے تو پالک کو ڈال کے اور اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ نیچے سے پانی چھوڑ دیں تو بس آپ کو اس طرح سے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور میں نے بتایا کہ اس کو ڈھک کے بھی نہیں پکانا ہے ایک سے دو منٹ میں ہی دیکھئے بہت اچھے سے نیچے سے پانی چھوڑ دے گا اور پھر ہم اس سبجی کو اوپر نیچے کر کے اچھے سے ملائیں گے بہت ہی لاجبہ وہ بہت ہی تیسٹی سبجی بنتی ہے تو اگر آپ کو پالک کی سبجی کا ایک دم ہرا کلر کرنا ہے تو آپ اس میں چینی ڈال دیجئے تو میں اس میں چینی بلکل نہیں ڈالوں گی کیونکہ کلر بھلے تھوڑا سا چینج ہو جائے لیکن سبجی لیکن بہت تیسٹی بننے چاہیے تو گیس کا فلیم میں نے بتایا کہ ایک دم میڈیم رکھا ہے میڈیم فلیم میں ہم اسے پکائیں گے تو دیکھئے ٹماٹر اور یہ سبجی پہلے سے پک چکا ہے تو اس کو پکنے میں جیادہ سمیں نہیں لگتا ہے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی کھلدی یہ پالک ٹماٹر کی سبجی بنتی ہے تو بس دیکھئے دو منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کافی اچھے سے پالک پانی چھوڑ چکا ہے اور یہ دیکھئے دو منٹ کے بعد پھر دیکھئے یہ اچھے سے پک چکا ہے اس میں ہم نے نمک ڈال دیا ہے نمک ہم ایک دم لاسٹ میں ڈالیں گے تاکہ جو سواد کے انسار ہم کو پتا چل جائے تو بس دیکھئے میں نے نمک ڈال دیا ہے اور نمک ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر دیں گے اور بس ہم اس کو ایک سے دو منٹ پکائیں گے تو ماترے اس سبجی کو بننے میں دس منٹ لگے ہیں بس دیکھئے ایک سے دو منٹ اسے ہم اور اچھے سے پکائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پالا کی سبجی ایک دم اچھے سے پک کے ریڈی ہو چکا ہے تو اسے ایک منٹ اور پکائیں گے بہت ہی لاجبا وہ بہت ہی ٹیسٹی سبجی بنی ہے اور اب ہم لاشٹ میں اس میں دھنیا کی پتی ڈال دیں گے اور گیس کا فلم بند کر دیں گے دیکھئے میں نے دھنیا کی پتی ڈال دی ہے اور اچھے سے مکس کر کے پھر ہم گیس کا فلم بند کر دیں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ہیلڈی یہ پالک اور ٹماٹر کی سبجی بنی ہے تو بس اسے ہم گرمہ گرم پوری پراتھے اور چاول کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں گے بہت ہی لا جواب لگتی ہے تو دیکھیں میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی لا جواب یہ ٹماٹر پالک کی سبجی ہے اور بہت ہی آسانی سے ماتر دس منٹ میں بن جاتی ہے ای ہوپ کہ آپ کو ٹیسٹی پالک ٹماٹر کیرے سے پی جرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لائک سیئر سبسکرائب کرنا مدھولیے گا تھینکیو فرین